صورت القوصر رزق کی بارش ایسی کے ساتھ نسلیں بیٹھ کر کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ صورت قوصر کا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا وظیفہ ہے جس کو آپ ایک ہی دن کریں گے اللہ کے حکم سے جو بھی آپ اللہ سے حاجت طلب کریں گے اللہ تعالیٰ ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی وہ حاجت پوری فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ صرف اور صرف آپ نے ایک دن میں اس وظیفے کو کرنا ہے اللہ کے حکم سے جس طرح سے آپ کو بتایا جا رہا ہے اگر آپ اس عمل کو اس طرح سے کر لیں گے تو ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو سے اگر مکمل مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نزول کا بھی ذکر کروں گا اور چند اس کے فوائد بھی میں آپ سے ذکر کروں گا تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا فرمانے باری تعالیٰ ہے اِنَّا عَعْتَيْنَاكَ الْقَوْسَرِ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرِ اِنَّا شَعْنِيَكَ ترجمہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب اقبہ بن مائید آس بن وائل وغیرہا کفار دل آزار جملے کہنے لگے کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ کٹ گئی کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ کرو وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی کہ اے حبیب ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو ان ہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے کیونکہ کفار نے جب آپ کا مزاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر خیر سے محروم ہے اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ملا ہے مثلا جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ مجنو کہا تو اللہ تعالیٰ نے ولید کی مزمت میں اس کی نو خامیہ بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو اسی طرح ابو اللہ حب نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مزمت میں پوری صورت اتاری اور فرمایا ابو اللہ حب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو ہی گیا آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوسر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں کوسر کا لفظ کسرت سے نکلا ہے اور مبالغہ کا سیغہ ہے اس کا معنی ہے بہت زیادہ بے انتہا کسرت کسی چیز کا اتنا کسیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکیں وہ کسرت تعداد میں ہو یا مقدار و مرتبہ و مایار میں یا کسی اور اعتبار سے گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں حتیٰ کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا مجموعی طور پر کوسر کی تفسیر میں تقریبا تیس اقوال ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خیر عطا کی گئی جس میں سب چیزیں داخل ہیں مثلا خیر کسیر میں قرآن مجید میں بھی یقینا داخل ہے کہ اس سے عظیم خیر اور کیا ہوگی یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالی درجے کی حکمت بلکہ حکمتوں کے خزانے عطا کیے گئے اور حکمت کو خود قرآن نے خیر کسیر فرمایا ہے الغرض فرمایا گیا کہ اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تمہیں قرآن نبوت رسالت اسلام آسان شریع احکام حکمت علم معرفت اور نور قلب سے مشرف کیا تمہارے پاکیزہ کردار کو عبادت و ریاضت اور اخلاق حسنہ خسائل حمیدہ شمائل جمیلہ سے آراستہ کیا تمہیں کسیر معجزات شفاعت مقام محمود حوزے کوسر نہر جنت اور ساری جنت عطا کی تمہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت امت کی کسرت دین کا غلبہ دشمنوں پر روب اور فتوحات سے نوازا تمہارا نصب عالی کیا اور تمہیں حسن ظاہر و باطن میں کامل بنایا شرک و غرب زمین و آسمان دنیا و آخرت ہر جگہ ذکر حسن تعریف و تحسین اور سنائے جمیل کی صورت میں تمہیں رفت ذکر عطا کی اور ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو تمہیں ابتر کہنے والا دشمن ہی خیر سے محروم ہے جبکہ تم تو بے انتہا خیر سے مالا مال ہو سبحان اللہ کس خوبصورت انداز میں رب العالمین نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائی ہے دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ صورت القوسر کا وظیفہ ہے ایک دن آپ نے کرنا ہے ایک دن کے اندر اللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ہر مقصد پورا ہو جائے گا آپ کا کوئی بھی مقصد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے پورا فرما دیں گے بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے کسی کی حاجت جتنی بھی بڑی ہو آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کے اندر آپ کی وہ حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کے ساتھ حاجات کو پورا کروانے اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے نمازوں میں اور دعاوں میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے تھے لیکن اس کے ساتھ ان کا ایک اور بھی عمل ہوتا تھا جسے ہم وظائف کہتے ہیں آج جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ اقابرین کا کیا ہوا ہے اور مجرب وظیفہ ہے اس کا ضرور آپ کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ایسے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اس حاجت کو پورا کرتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ ان اقابرین کی حاجت کو پورا فرماتے تھے اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی حاجات کو آپ کے مسائل کو بھی حل فرمائیں گے اور آپ کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور کریں گے آج کا جو وظیفہ ہے یہ صرف اور صرف ایک دن کا وظیفہ ہے جو آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو پریشانی کتنی بڑی کیوں نہ ہو چاہے آپ یہ وظیفہ لیے کر رہے ہیں یا کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کر رہے ہیں یا آپ کی کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کا وہ مسئلہ ضرور حل کر دیں گے صورت القوسر قرآن پاک کی عظیم صورت ہے اور اس کو قرآن پاک کی مختصر صورت ہونے کا شرف بھی حاصل ہے لیکن اپنے فضائل اور برقات کی وجہ سے یہ قرآن مجید کی سب سے بھاری صورت ہے یہ چھوٹی سی صورت قرآن مجید کی کسیر فائدوں کی حامل ہے روزانہ دس بار صورت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 وسلم کی زیارت نصیب فرماتا ہے جو شخص روزانہ رات کو صورت القوصر پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی ساری رات حفاظت کرتا ہے جو کوئی اپنے مکان کے چاروں کونوں میں رات کو دس مرتبہ صورت القوصر پڑھ کر پھونکتا ہے تو اللہ تعالی اس کو غیب سے رزق کا انتظام کرتا ہے اور اس کے گھر میں مفلسی اور بیماری نہیں آتی صورت القوصر پڑھنے سے رزق کشادہ ہوتا ہے اور جو انسان رات کو پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے جو ہر نماز کے بعد صورت القوصر کی ایک تسبیح کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اپنے غیب سے رزق عطا کرتا ہے صورت القوصر ہر بیماری سے شفا عطا کرتی ہے حاصدوں کے حسد سے بچاتی ہے دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے جو کوئی ہر روز صورت القوصر پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو ہر قسم کے جادو اور شیعتین کے شر سے محفوظ رہتا ہے آپ نے اس وظیفے میں کرنا کیا ہے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے دروش شریف جو ہے وہ لازمی پڑھ لینا ہے کیونکہ صورت قوصر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے اور وظیفہ سننے سے پہلے میں آپ کو صورت قوصر کا شان نزول بھی بتانا چاہوں گا کہ حضرت ابن ابی حاتم نے بہیکی کے دلائل نبوت میں جو حضرت علی بن حسین سے نکل کرتے ہیں کہ جس شخص کی اولاد مر جائے اسے عرب والے ابتر کہا کرتے تھے جیسا کہ اس میں ذکر ہے کہ اس کا جو آخری لفظ ہے وہ ابتر کا ہے تو جس شخص کی اولاد مر جائے کرتی تھی تو عرب والے اس کو ابتر کہتے تھے یعنی مقتول نسل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے صاحب زادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو لوگوں نے آپ کو ابتر نعوذ بللہ کہنا شروع کر دیا اس کے زمن میں اللہ تعالی نے اس صورت کو نازل کیا اور روایت میں کیا جس میں آس بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا تھا اس کے ابتر ہے نعوذ بللہ مقتول نسل ہے اس کے تو بیٹے ہی نہیں ہیں اس کی تو نسل یہی پر ختم ہونے والی ہے تو اس پر اللہ تعالی نے سورة القوسر کو نازل فرمایا تھا تو انشاءاللہ تعالی جو میں وظیفہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کو آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے کرنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے صبح فجر کے بعد اول وآخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے ایک بار میں بھی درود پاک پڑھ رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ دہر لیں تاکہ سواب ہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد دروش شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر یک سوئی کے ساتھ سورة القوسر کو پڑھ نا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورة القوسر کو ایک سو تین تیس مرتبہ پڑھ جو تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے نہ آپ نے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ پڑھ ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ گھٹلیاں گن کر اپنے پاس رکھ لیں اگر تسبیح پر لیں کیونکہ ایک سو تین تیس کی تعداد سے نہ زیادہ ہونا چاہیے نہ کم ہونا چاہیے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ کے آپ نے ایک سو تین تیس مرتبہ سورة القوسر پڑھ پڑھ پھر اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور استغفر اللہ پڑھ کر اپنے کبیرہ سغیرہ گناہوں کو بخشوا لینا ہے کیونکہ انسان میں گناہوں اور رضائل کی جانب رغبت کا ملان موجود ہے انسان میں نفس امارا ہر لمحہ اسے گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے جب سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے کہر و غزب کو دعوت دے رہا ہے یوں وہ اپنی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار خواہشات کا غلبہ گناہوں کی عارضی لذت دنیا کی چکہ چند جھوٹی اور خوکلی عزت کا نشا اس کو گناہ کے ارتقاب کی طرف لے جاتے ہیں گناہ کے ارتقاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر ندا دیتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کرا دیتا ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے میں ان قریب توبہ کر لوں گا اور اس طرح مہم امیدوں اور ناروہ خیالات سے دل کو بہلاوہ دیے رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستہ چلا جاتا ہے درحقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہیں اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرائیت کر جاتا ہے آدم کے جنت سے نکلنے اور ابلیس کے ملون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہوں کی نہوست تھی قوم نوح اور آدو سمود کو بھی گناہوں کی پاداش میں عذاب سے دو چار کیا گیا گناہوں کے بے شمار بورے اثرات اور نقصانات ہیں علم نور الہی ہے اور گناہوں کے ارتقاب کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے حصول رزق اور فراغی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو سورة الطلاق اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں شیطان بلا شبہ ہمیں فکر کا وعدہ دیتا ہے گناہ گاروں اور اللہ کے درمیان دوری ہو جاتی ہے اور دل کا سکون نہیں ملتا لوگوں سے وحشت اور دوری ہوتی ہے خاص طور پر اصلاح کرنے والوں سے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور میل ملاقات سے گناہ گار گریز کرتا ہے یہاں تک کہ بیوی بچوں اور جس طرح رات کی تاریخی میں کچھ سجائی نہیں دیتا گناہ گار کی زندگی کے معاملات میں تاریخی ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے عطا تو عبادت نور ہے اور گناہ تاریخی ہے گناہ بڑھتے ہیں تو یہ تاریخی بھی بڑھتی جاتی ہے جبکہ ایسے شخص جو اللہ سے ڈر کر گناہ سے بجتا ہے اللہ اس کے لیے ایک نور بنا دیتے ہیں جس سے وہ زندگی گزارتا ہے اور گناہ گار اندھیرے میں ٹامک تویاں مارتا رہتا ہے گناہ کی تاریخی اور سیاہی اس کی آنکھوں موں اور چہرے پر چھا جاتی ہے چہرے پر سیاہی دل اور قبر میں تاریخی جسم میں کمزوری رزق میں تنگی مخلوق کے دل میں نفرت اور بزدلی کا آجانہ وغیرہ یہ سب گناہوں کا وبال ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اطاعت الہی ایک نور اور روشنی ہے جبکہ معصیت الہی ایک تاریخی اور اندھیرہ ہے چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کوشا رہتا ہے اس کے چہرے پہ چمک دمک دل میں نور روزی میں فراغی بدن میں طاقت و قوت اور لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت و مودت ہوتی ہے اور جو شخص اطاعت الہی سے مو موڑ کر نافرمانی اور تغیانی میں کوشا رہتا ہے اس کے چہرے پہ نحوست دل میں تاریخی قبر میں اندھیرہ بدن میں کمزوری روزی میں کمی اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے حسد بغز اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے گناہوں کے اس کے دل کی قوت کی وجہ بھی اس کے جسم اور قوے مضبوط ہو جاتے ہیں جبکہ فاسق و فاجر کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے اس کے قوی خواہ طاقتور ہی کیوں نہ ہو وہ بزدل اور کمزور ہوتا ہے اور بوقت ضرورت اس کی جسمانی طاقت بیکار ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالی سے یہ عمل مغرب کے بعد کرنا ہے یہ دو ٹائم آپ نے عمل کرنا ہے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی جب آپ ایک دن میں یہ عمل کریں گے نہایت یقین کے ساتھ یک سوئی کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے جس بھی ضرورت کے لیے جس بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں اس حاجت کو اپنے دل میں ہی رکھنا ہے جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ کا دھیان جو ہے وہ اپنی حاجت کی طرف ہونا چاہیے اور اللہ تعالی کی طرف ہونا چاہیے اور اللہ کی مدد کی طرف ہونا چاہیے کہ میں جس حاجت کے لیے کر رہا ہوں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالی میری اس حاجت کو ضرور قبول فرمائیں گے دل میں ذرا بھی شک نہیں آنے دینا ہے انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے جو بھی چیز مانگی ہوگی اللہ تعالی آپ کو وہ چیز عطا فرمائیں گے اس وظیفے کی اجازت آپ ہمیشہ طلب کرتے ہیں تو یہ اقابرین کے کیے ہوئے عامال ہیں اس کی اجازت آپ کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ قرآن کریم کی ایک صورت ہے تو اس کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کی وظیفے کی جو اجازت عام ہے اور کسی کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور آگے ضرور شیئر کریں تاکہ